بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی خیرے سے ہوں آج جو میں ریسپی آپ کے لئے بناوں گے وہ ہے شکرکندی شکرکندی جو ہے وہ آج کل بزار میں بہت آئی وی ہے بہت زیادہ سردیوں میں آتی ہے یہ آج کل آئی وی ہے تو یہ میں پانچ منٹ میں آپ کو شکرکندی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو اس طریقے سے آپ کے شکرکندی بہت میٹھی بھی بنے گی اور وہ بہت جلدی بھی پانچ منٹ میں دیار ہوگی اس کو کس طریقے سے تیار کرنا سب سے پہلے ہم اس گرکندی کو اچھی طریقے سے دھولیے پھر ہمیں اس کو چھیل لوں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں سے اس طرف سے اس طرف سے کٹ لیا اور ہم اس کو پیلر کی مدر سے اس طرح اس طرح سے اس کو چھیل لیں گے اس کو اپالنا نہیں ہے اس کو ہم اس ڈی میں پکائیں گے اور کوشش کریں کہ ایسی بول کے لیے کہ جس میں بال نہ ہوں اس طریقے والی شکرکندی آپ لیں وہ اچھی ہوتی ہے آپ اس طریقے سے شکرکندی بنایں اور دیکھیں آپ کی شکرکندی کتنے اچھی بنیں گے اگر آپ پیلر نہیں آکے پاس آپ چھوڑیں ایسے چھیلیں جیسے ہم آلو چھیلتے ہیں اس طریقے سے چھیلیں ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس کو چھیل کے بھی ہم دھو لیں گے اس کو پیلے بھی چھوڑی تھی اب ہم اس طریقے سے پیچس میں کٹ لیں گے تھوڑ سے پڑے موٹے کٹ لیں بہت باری باری اس کو پیسیز نہیں کر لیں کیونکہ اس ٹیم میں ایک دم سے یہ گل جائے گے دیکھیں شکرکندی بہت اچھی ہے اس میں بالکل بھی بال نہیں ہے بہت اچھی شکرکندی ہے آج کار بہت آئی ہوئی ہے آپ کو ضرور بنائیں دیکھیں اس طریقے سے ہم دونوں شکرکندی کو کٹ لیں گے دیکھنا میں ایک دیکھچی میں ایسے پانی لے لیا اس پانی کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک ایسا جیسے ہم دودھ پر جالی ڈھکتے ہیں یا ایسا آپ کے پاس کوئی پلیٹ ہو چھنی ہو وہ آپ لے لیں اس کے مطابق جیسے آپ کی دیکھچی میں جو فٹ آرہا ہو چھنی اتنی بڑی دیکھچی لے لیں میرے پاس یہ ایسے ہے اس میں یہ چھو چھوٹر سے سراخ ہوئے میں یہ میں نیچے پانی لے لیا اس کے اوپر یہ اس طرح کی طرح سے رکھ لیں اس طرح سے اس کو رکھ لیں اس کے اوپر ہم اپنی شکر کندی سیٹ کر دیں گے اس طرح سے سیٹ کروں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں آپ دو دفعوں کریں پانچ منٹ میں بن جائے گی اگر آپ کو شکر گنجی زیادہ ہے آپ دو تین دفع میں کر کے پکا لیں اور آٹے چھارنے والی چننی بھی ہم رکھ سکتے اگر اس طرح کی آپ کے پاس نہیں ہے اس طریقے سے یہ ہمیں شٹ کر لیں اب ہم اس کو یعنی اتنا ہم پانی اتنا آنچ رکھیں گے کہ پانی ہمارا بوائل ہو اب ہم اس کے اوپر ایک ڈھکن ڈھکیں گے مارے پاس یہ کہ اس طرح ایک ڈھکن ہے آپ کوئی اور دیکھچی کا ڈھکن کچھ لے سکتے اس طریقے سے اب میں اس کو اس طریقے سے ڈھکتوں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے یا کھول کے دیکھ لیں اس طریقے سے انگلی کی مدد سے چھوڑی کی مدد سے آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ یہ گل گئے تو آپ کی شکر گنجی تیار ہے تو میرے تو پانچ منٹ میں پک جاتی ہے تو اس طریقے سے اور نیچے پانی بوائل ہو رہا ہے اس طریقے سے پکیں اس طریقے سے پکیں ہماری چکر گنجی پانچ منٹ میں تیار ہو گئے یہ دیکھئے میں اس طریقے سے آپ کو دکھاتی ہوں نہ اس کو پلٹھنے کی ضرورت ہے نہ اس اسی طرح ترح رکھنا ہے اس کو دوسرے سائٹ سے پلٹھنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے دکھاتے بھائیں یہ اس طرح سے پانچ منٹ میں تیار ہو گئی دیکھیں ہماری شکرکندی پانچ مینے بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو آپ اس طریقے سے اس پر لیمن ڈال کے چاٹ مسالہ ڈال کے امیلی کی میچھے چٹنی ڈال کے بس کسی طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھا لگے تو میں اس پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دوں گی دیکھیں اس طریقے سے آپ شکرکندی بنائیں امید ہے آج آپ کو میری ریسپی پسند آئی گی اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے گھر میں یہ ضرور بنائیں کیونکہ اب یہ سیزن ہے شکرکندی بہت بزار میں آئی بھی ہے نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئی گی میری ریسپی اب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے ازادت ہے اللہ حافظ